ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس all in one چینل میں دوستو آج کی ویڈیو سپیسیفکلی بھوت پورو سینیکو اور پنشنرز کے لیے ہے ابھی بھوت پورو سینیکو اور پنشنرز کے لیے جو جو لوگ ایسی ایچ ایس کے ممبرز ہیں ان کے لیے کچھ نئے نیم آئے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی ایچ ایس کی ممبرشپ ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں یا اگر آپ ایسی ایچ ایس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں کیونکہ اب جو ہے ایسی ایچ ایس میں کافی سارے solution آگئے کافی سارے نئے نیم آگئے ہیں جس سے کی جو بھی ایسی ایچ ایس کے ممبرز ہیں ان کی لائف کو اور آسان کیا گیا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو exact اس کی office کی copy دکھاؤں گا جس سے کہ آپ کو exactly پتا چل سکے کی کیا ہے اس office order میں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں آج کے اس important update کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا update آپ کو ملتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ bell icon ضرور دبائیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو latest office order ہے اور یہ ایسی ایچ ایس کی طرف سے ہے اسے آپ ایسی ایچ ایس انیبلڈ ہو چکا ہے اور ری ایمبرسمنٹ موڈیول انیبلڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ری ایمبرسمنٹ موڈیول سیلف لاغ ان اپلوڈ آف انڈیوڈیوڈ ری ایمبرسمنٹ کلیم جو ایسی ایچ ایس پولی کلینک کے جو چکر لگتے تھے بار بار آپ کو جو بھی کلیم کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہم لوگ میڈیکل سکیم لیتے ہیں اس کا مین مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ری ایمبرسمنٹ پروسس ہے وہ بہت ایزی ہونا چاہیے کلیم ہمیں آسانی سے مل جائے اسی وجہ سے جو ہے اب اس کو آن لائن کر دیا گیا اور یہ سبھی ایسی ایچ ایس میمبرس کے لیے بہت اچھی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ وائز پوائنٹ آن لائن بل پروسسنگ ہے پوائنٹ آن لائن بل پروسسنگ ایجنسی تو پہلے جو ہے آن لائن بل پروسسنگ ہوا اس کے بعد سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ with the gained experience of آن لائن بل پروسسنگ اسی سوفیر کو پھر ایک لیول اور آگے لے کے جائے گیا جہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر ہم آن لائن بل پروسسنگ کر سکتے ہیں تو سیم کونسپٹ ہے کلیم کا بھی جہاں پہ پیسے دینے کے بعد سے جب آپ ڈاکیمنٹ اپلوڈ کریں اور اس کے بعد سے آپ کا کلیم جو ہے آن لائن ہی اس کو ریزول کیا جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ website بھی ہے echspba.utils.com وہاں پہ آپ جائیں گے the provision of uploading the claims by the beneficiary is intended to ease the procedure of empowering the beneficiaries to upload their claim themselves تو main کام یہی ہے کہ اب beneficiaries جو ہیں وہ dependent نہیں رہیں گے polyclinic پہ آپ اس website پہ جا سکتے ہیں echspba.utils.com اور وہاں پہ اپنا جو ہے claim upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the option to submit the claim documents at parent polyclinic will continue اب جو لوگ online facilities سے یا online زیادہ use نہیں کرتے ہیں ان کے لیے جو old way جو تھا جس میں کہ آپ کو manually جمع کرنا ہے وہ چلتا رہے گا لیکن جو لوگ mobile use کر رہے ہیں جو لوگ website login کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا process ہے آپ جا کے bills کی photocopy کرائیے scan کرائیے اور اس کو آپ سیدھے upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ instructions بھی دیئے گئے ہیں کہ separate claim will be submitted for each beneficiary جتنے بھی beneficiaries ہیں ان کے لیے الگ الگ claim جو ہے submit کرنا پڑے گا دو claim کو combine نہیں کر سکتے یہ کچھ rules ہے اور ایک بار آپ کا جو ہے یہاں پہ claim upload ہو جاتا ہے تو جو hard copies جو actual ہے وہ آپ کو جو ہے signed bill with the submitted to parent polling with the 15 days تو یہاں سے آپ کی processing شروع ہو جائے گی اس کے بعد سے just confirm کرنے کے لیے کہ جو بھی آپ نے document دیا ہے وہ سٹھیک ہے وہ آپ کو 15 دن کے اندر اندر آپ کو بھیجنا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ECHS نے جو claim processing کا process اور آسان کر دیا ہے اور اب آپ آسان کرنے کے لیے آپ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ ڈیو پسند آئے موسیقی